سپریم کورٹ نے آڈیو لیگز کمیشن کو کام سے روک دیا آڈیو لیگز سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری عدالت نے کمیشن کی تشکیل کا نوٹفیکیشن بھی موطل کر دیا تحرینی حکم نامے کے مطابق آئندہ سماعت تک نوٹفیکیشن موطل رہے گا مزید سماعت اکتس مائے کو ہوگی مزید رہنمہ تحریک انصاف چھوڑ گئے سیف اللہ نیازی فردوس آشک امان ملک قاسم جمال اکبر انصاری نے پارٹی کو خیر بات کہ دیا عبرار الحق مراد راس نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا دونوں رہنمہ پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے جبری تلاقی ہو رہی ہے بران خان کا خطاب کہا کہ واقعات لاہور میں ہوئے کراکشی میں لوگوں کو کیوں پکڑا جا رہا ہے نو مئی کی تحقیقات کرائے بغیر پیٹے کے خلاف کریک ڈام شروع کر دیا کیا نو مئی کو جو ہوا وہ دشمن بھی نہ کر سکا ملک میں جان بوجھ کر سیاسی افرات افری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی نو مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا مزیراعظم کی کراچی میں تاجروں سے گفتگو کے فور منصوبے کا سنگ یہ بنیاد رکھ دیا عمران خان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں وزیر صحت قادر پٹیل میڈیکل رپورٹ سامنے لے آئے کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کے دماغی توازن پر سوالیہ نشان ہے عمران خان پلسٹر لے کر گھومتے رہے لیکن فریکچر نہیں تھا قادر پٹیل نے مزید کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی منشیات کی آتی ہے عمران خان کئی بار وفاق پر حملہ آور ہوئے نو مئی کا واقعہ انہیں لے ڈوبا وزیر داخلہ رانہ سنہ کی پریس کونفرنس حملہ آوروں کے خلاف چار سو نینان میں ایف آئی آر کاٹ چکے چھے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائیں گے تینتیس ملزمان کے خلاف فوجی حکام کو منتقل کرتی ہے نو مئی کے واقعات سے میرا دل جلا ہوا ہے اور خون کے آنسو روتا ہے مریم نواز کا بہاڑی میں جلسہ عام سے خطاب کہا کہ آج کا اجتماع شہیدوں کے نام کرتی ہوں نواز شریف نے لندن سے عوام کے لیے محبت بھرا سلام بھیجا ہے بلاول بھٹو نے بھی نو مئی کے واقعات کو سیاہ باپ قرار دے دیا کراچی میں کیف اور منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسی سازش رائیول یا بلاول ہاؤس میں ہوتی تو کیا رد عمل آتا بلاول نے کیف اور منصوبے کا افتتہ کرنے پر شہباز شریف کو اس طرح ابھی یہ ثابت ہو گیا کہ آج اگر کسی لوئر کورٹ میں اگر سمی ابراہیم کو پیئر نہیں کیا گیا اس کو ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو افیشلی طور پر گفتار نہیں کیا گیا وہ اس کو اغواہ کیا گیا ہے اگر آج ہم نے ان ایشیز کو اڈریس نہ کیا تو یہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ زہر قاتل ہوگا اس ملک کے لیے اس جمہوریت کے لیے اور اس ریاست کے لیے حکمت وقت سے برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی بازیابی ہونی چاہیے مولنی اس کے پریزیڈنٹ اور سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کی بازیابی کے لیے دائے درخواست پر سمان پولیس حکام عدالت کو کوئی بازی جواب نہ دی سکے اسلامباد ہائی کورٹ نے پولیس حکام کو جیو فینسنگ کی رپورٹ کے ہمراہ 29 مئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ابھی تک سمی ابراہیم کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں حکومت کا اعتراب اسلامباد میں پی ایف یو جے اور دیگر صحافتی تنظیموں کا سمی ابراہیم کی بازیابی کے لیے احتجاج ہیڈلائنز آپ جان چکے اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کم اور دیکھتے رہیے صرف بول نیوز انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر خوش رہو پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے